ہیلتھ انشورنس اور بیما پولیسیز کے حوالے سے بھی بہت دفعہ سوال آتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے اس کا کیا شرعی تصور ہے اصل میں جب ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے تو پروسس کیا ہوتا ہے جو انشورنس کمپنی ہے وہ شخص جس نے انشورنس یا بیما کروانا ہوتا ہے اس کا طبیعہ میڈیکل معاینہ کیا جاتا ہے اور اس معاینے اس کا ای سی جی بلاڈ پریشر ٹیس وغیرہ کیے جاتے ہیں اور اس سے اس کی عمر کا تعاین کہ یہ شخص انس میڈیکل کنڈیشن میں کتنے سال زندہ رہے گا یہ پریڈکٹ کر کے وہ انشورنس کمپنی اس کو پولیسی دیتے وقت ایک خاص مہانہ انسٹالمنٹ ڈیسائیڈ کر لی جاتی ہے کہ یہ اپنی اتنی زندگی میں اتنی دیر یہ انسٹالمنٹس مہانہ بیسز پر دیتا رہے گا اور بینک کا اور اس انشورنس کروانے والے کے درمیان یہ معاہدہ ہو جاتا ہے کہ اس ساری میاد میں اس نے چاہے ٹوٹل رقم دی ہو یا نہ دی ہو وہ جب بھی فوت ہو جائے گا بینک اس بات پر پابند ہے کہ وہ اس کے اہل خانہ کو ان کی اکنومک سیکیورٹی کے لیے وہ اگر ڈیسائیڈ ہوا ہے تو دس لاکھ لمب سم اس کی ڈیت کے وقت اس کے اہل خانہ کو دے دے گا اصل بات یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلی کا باحت تو یہ ہے کہ کسی انشورنس کروانے والے کی ظاہری جسمانی حالت کا تعین کر کے اس کی زندگی اور اس کے عمر کو پرڈکٹ کیا جاتا ہے یہ غیب کا علم ہے اللہ عالم الغیب اور علام الغیوب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ موت کب کہاں آنی ہے اور کل کیا ہونا ہے یہ غیب کی وہ پانچ کنجیاں ہیں لا یعلم ہوں الا اللہ کہ جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ تقدیر پر ایمان کے بھی منافی ہیں یہ اللہ کی ذات اور صفات جو علم غیب کی ہے اس کے بھی منافی ہیں اور زندگی اور موت اور رزد کے حوالے سے پرڈکٹ کرنا یہ شریعت کے حوالے سے درست نہیں ہے اب پھر اصل میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ انشورنس کروانے والے نے جتنی رقم دی ہوتی ہے اس کی وفات کے موقع پر اگر اس نے اتنی ڈیسائیڈ رقم نہیں بھی دی ہوئی تو بھی بینک اس کو وہ رقم دیتا ہے مثلا سے اگر اس نے اس وقت تک انسٹالمنٹس کی شکل میں صرف پانچ لاکھ دیا ہے لیکن وفات کے موقع پر اس کو دس لاکھ واپس بینک ریٹرن کرے گا تو یا یہ انشورنس کروانے والا زیادہ رقم دے کر کم انشورنس کا مال لے گا یا تھوڑی رقم دے کر بینک سے زیادہ لے گا ایدھر ویس what is happening is کہ جو اصل اماؤنٹ دی گئی ہے اس اماؤنٹ سے زیادہ یا کم یہ کیا ہے سود اور سودی معاملات کی لین دین کا معاملہ ہے کسی ایک پارٹی کو دوسرے کو اس سے زیادہ دینا ہے یا لینا ہے تو لہٰذا یہ ایک شکل میں چھپا ہوا سود کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں مشتبے چیزوں سے بچ کر اپنا دین بچانے اور ان یورپی ہتھکنڈوں اور ان یورپی معاشی جو سسٹمز ہیں ان سے بچ کے اپنی شریعت کے جو اسلامی معاشی نظام ہے اس کو تھامنے اپنی زندگی میں توقل اور قناعت کرنے اللہ سبحانہ تعالی کو اپنا محافظ اور محیمن سمجھنے اور پھر ان چیزوں کو ریزورٹ کرنے کی بجائے اپنی زندگی میں اپنے خراجات میں اسراف ریا نمود و نمائش اور ساتھ ہی ساتھ بخل سے بھی بچ کے میانہ روی سے خرج کر کے اپنی اولادوں اور اپنے اہل خانہ کے لیے جائز اور خلال طریقے سے کچھ بچت کرنے اور ان کے لیے ذریعے اور اسباب پیدا کرنے کی طرف مائل ہونے کی توفیق اطاف فرمائے مائل ہونے کی